آپ دیکھ رہے ہیں جنید احسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے نیوز اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہن نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے ناظرین بچوں میں عجیب سے کشم کشم موجود ہے کہ سر احتجاج کا کیا بنا ہے احتجاج کی اپ ڈیٹ کیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میٹری کے ریزلٹ کے خلاف طلبہ سراپہ احتجاج ہے اس احتجاج میں ان کے والدین بھی شریک ہیں اور انٹر میڈیٹ کے طلبہ بھی سراپہ احتجاج ہیں آپ کو میں کل کی تفصیل پوری بتا دیتا ہوں کل بورڈ نے یہ کہا تھا کہ ہم پانچ بجے آپ کو فیصلہ دیں گے کہ پرموٹ کیا جائے گا یا کوئی آپ کے لیے راستہ نکالا جائے گا تاکہ آپ سٹڈی جاری رکھ سکیں مگر ایسا کچھ نہیں ہوا پانچ بجے طلبہ بورڈ کے باہر آگے احتجاج شروع کر دیا مگر انہوں نے گیٹ بند کر لیا اور یہاں سے طلبہ کو جانے کو کہا طلبہ نے روڈ بلوک کر کے رکھا اس کے بعد طلبہ ایک احتجاجی ریلی کی شکل میں لاہور پریس کلپ کے باہر چلے گئے اور وہاں احتجاج ریکارڈ کروایا لاہور پریس کلپ کے باہر جو مین روڈ ہے اسے بلاگ کر دیا گیا اور وہاں پر میڈیا کوریج بھی طلبہ کو ملی طلبہ سے بات ہوئی تو طلبہ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے والدین کرونا وائرس کے ایک برہان کی وجہ سے یہ فیس ادا نہیں کر سکتے نہ ہم ریچیکنگ کی طرف جا سکتے ہیں نہ ہم سپلیمنٹری کی فیس دے سکتے ہیں لہٰذا اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے ہم پیپر بھی نہیں دے سکتے لہٰذا ہمیں پرموٹ کیا جائے طلبہ کا مزید یہ کہنا تھا کہ آپ جل سے جل ہمیں پرموٹ کر دے تاکہ ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں اور مزید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے جب تک یہ ہمیں پرموٹ نہیں کریں گے ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ طلبہ کا احتجاج کامیاب ہو جائے اور ان کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے تاکہ یہ اپنے پڑھائی جاری رکھ سکیں اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر سکیں نیوز اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ